اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈرفٹنگ اینڈ ڈیزائنگ پہ سلیم آج ہم 3 ڈی کی فرسٹ ایکسرسائز کرنے والے ہیں تو 3 ڈی موڈلنگ میں کام کرنے کیلئے جو ہے میں نے اس ڈرائن کا انتخاب کیا ہے اس پی میں ایک آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ 2 ڈرائن کو کیسے تیار کیا جاتا ہے آٹوکیڈ میں اب جو ہے ہم اس کی 3 ڈرائن جو ہے وہ تیار کریں گے تو اس کے لئے جو ہے اپنے ورکپریس اس میں جا کے اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ سے چھوٹی سی بزارش ہے کہ میری اس یوٹیوب چینل ڈرافٹنگ اینڈ ڈیزائنر کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں موجود کنج کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی فارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں شکریہ ہم نے سوچ کر لینا ہے 3 ڈی مارلنگ پہ تو یہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے اس کو وہی جو ڈرائنگ ہے اس کو کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاپ ویو پہ جو ہے وہ پلیسٹ ہے تو ہم ہم نے اس کو کٹ کر کے فرنٹ ویو پہ پلیسٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا 3 ڈی مارل بنے وہ بالکل ایکوریٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ ایکوریٹ ویو پہ جو ہے وہ ہم تیار کریں تو پیسٹ جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو زوم کر لینا ہے ایکسٹینٹ زوم کر لینا ہے ایکسٹینٹ زوم کرنے کے بعد آپ نے پوری ٹرائنگ کو جو ہے آپ سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے صرف جو ہے سیکشن ویو میں جا کے اس کی جو اوبجیکٹ ہے یعنی کہ ڈیمنشن کو ہٹا کے جو صرف اوبجیکٹ ہے اس کو اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی جو سنٹر لائن ہے اس کو ابھی سیلیکٹ کر لینا ہے شفٹ دبا کے ٹھیک ہے جو تو پھر آپ نے جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس کی جو ہے وہ 3D بنانی ہے اس اوبجیکٹ کی اس حصے کی بنانی ہے تو ہم نے جو ہے ہیچ کو بھی اڑا دینا ہے ہیچ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جو اس کا سیکنڈ ہاف ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے ہم ٹرم کر دیں گے اس طریقے سے ٹرم کر دیں گے اور جو باقی حصہ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں یا یہ انٹر کر گیا اس سلام علیکم دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ڈرافٹنگ ڈیزائنر کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں موجود کنٹ کو بھی لبا دیں تاکہ ہر آنے والی ڈیلیٹ کر کے اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ جو ہے ابجکٹ یہ ہے الگ الگ لائنس اس کو پہلے ہم نے یک چان کرنا ہے ریجن کی کمانڈ سے تو یہ یک چان جو ہے وہ ہو چکا ہے اب جو ہے ہم نے ہوم میں جانا ہے اور لیفٹ شائٹ پہ جو ایک سوٹ کی کمانڈ ہے اسی میں یہ آپ کو جو ہے وہ ایک ریوالف کمانڈ کی آپشن ملے گی اس کو آپ کی سیلیکٹ کر لینا ہے اور ریوالف کرنے کے لیے جو ہے اپنے سنٹر لائن پہ آنا ہے اس کا فرسٹ پوائنٹ دینا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اپنے ایکسس کے لیے دینا ہے کہ آپ نے وای ایکسس پہ کھمانا ہے یا ایکس ایکسس پہ کھمانا کھمانا ہے تو اس صحب سے اپنے ایکسس سیلیکٹ کر لینا ہے پھر ڈگری سیلیکٹ کرنے ہی ہم نے جو ہے وہ سی سکسٹی اس کو گما دیا کیونکہ ہمیں سنٹر لائن کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہم نے اس کو اڑا دینا ہے ہماری جو 3D ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے ویو پہ جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ میٹیریل براؤزر میں جا ہم نے میٹیریل اپلائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کا جو ویو ہے وہ چین کر دینا ہے اب میٹیریل اپلائی کرنے کے لیے ہم پہلے اوبجیکٹ کو سیکٹ کریں گے پھر میٹیریل براؤزر میں جا کے لائبریری میں جو ہے آپ نے میٹل کو سرچ کرنا ہے سرچ میں میٹل لکھ کر آپ نے انٹر کرنا ہے تو جیتے آپ نے بھی میٹلز ہوں گے براس آلومینیم سی ایس 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 بولڈ جو بھی آپ کو چاہیے جو آپ نے جو ہے وہ میٹیریل اپلائی کروانا ہے وہ آپ جہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اوبجیکٹ کو سیکٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے میٹیریل کو سیکٹ کرنا ہے میٹیریل کو سیکٹ کر کے آپ نے جو اس میں اپلٹ ایرو شو ہو رہا ہے اس کو سیکٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو میٹیریل جو ہے ہمارا اپلائی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ میٹلز ہمیں جو ہے وہ پروائیڈ ہے لائبریری میں تو آپ نے اپنی مرضی کا جو ہے وہ کوئی بھی میٹلز سیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے اس سلام علیکم دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ سے چھوٹی سی بزارش ہے کہ میرے اس یوٹیو چینل ڈرافٹنگ این ڈیزائنر کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں موجود کنٹ کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی فارمیٹیو آپ کو ملتی رہیں شکریہ تو گولڈ کا میٹیر بھی سیکٹ کر سکتے ہیں تو میں جو ہے گولڈ کا اپلائی کر دیتا ہوں تو ہمارا جو میٹیریل ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے بھی جو ہے وہ خود جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے تھیڑی بنانے کی بھلے اسی اوبجیکٹ کی کر لیں کرنے ضرور ہے کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو جو ہے آپ میں جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے جو ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے تو میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میری اس چینل رافٹنگ اینڈ ڈیزائنگ اس سلیم کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں موجود کنٹری کو بھی دبا دیں تاکہ جو یار نئی ایفارمیٹیو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ملتا رہے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں